بابر شہزاد تورک میٹرو ون نیوز اسلام آباد ڈاکٹر این میری شمل منتاز جرمن اسکولر ماہر اقبالیات پرستار اردو زبان کو اس دنیا سے رقصت ہوئے چودہ پرسپیت گئے اس حوالے سے دیکھئے شبیم جاوید کی ائرپورٹ یہ کیا ہوا کہ فقط تذکروں میں ملتے ہیں نگاہ دھونتی پھرتی ہے باکمالوں کو ڈاکٹر این میری شمل منتاز جرمن اسکولر ماہر اقبالیات مستشرف پرستار اردو جرمنی کے متوسط علمی و عدمی گھرانے میں پیدا ہوئی شہر تھا ارفورٹ تاریخی سات اپریل انیس سو بائز صرف انیس برس کی عمر میں برلین یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کے سرز حاصل کی موجود تھا مملوخ خاندان کے مصر میں خلیفہ اور قاضی کا مقام برلین یونیورسٹی سے عربی فارسی ترکی زبانوں اور اسلام فرون کا متعلق کیا ان کے استاد نے جرال ادین رومی کے اہم کام کی طرف توجہ دلائی جو دیوان شمس تبریس کے نام سے منظر عام پر آیا دوسری جنگ عظیم دفتر خارجہ میں مترجم کے فرائض انجام دیئے انیس سو کیاون مارک برگ یونیورسٹی سے دوسری ڈاکٹریٹ کی سرز حاصل کی موجود تھا تاریخ مذاہب انیس سو چوون انقرہ یونیورسٹی میں پروفیسر مقرر ہوئی انیس سو اکسٹھ بان یونیورسٹی اور ہارورڈ یونیورسٹی میں شعبہ مسلم تحزید کی پروفیسر رہی سال تا انیس سو سٹھ سٹھ انیس سو پیسر حکومت پاکستان نے تمغائے قائد آزم سے نوازا ڈاکٹر شیمل نے علامہ اقبال کی کتاب جاوید نامہ کا جرمن زبان میں منظوم ترجمہ کیا آپ کی تصانیف میں گیبریل سوینگ کا اردو ترجمہ ڈاکٹر محمد ریاض نے شیپر جبریل کے نام سے کیا ڈاکٹر شیمل نے جرمن زبان کے ذریعے یورپی اقوام میں علامہ اقبال کا تعرف کرایا انیس سو بیاسی لاہور کی یہ خود سے سڑک ڈاکٹر شیمل کے نام سے موسم کر دی گئی انیس سو تیراسی صدر زیاء الحق نے حلال انتیاز سے نوازا ڈاکٹر شیمل نے سندھی عدب پر متعادل کتب لکھی شاہ عبدالعز بھٹائے کے شادی و رسالوں کا جرمن زبان میں منظوم ترجمہ کیا اس کے علاوہ پیر علی محمد راجدی پیر حسام الدین راجدی کے تصنیفات کو جرمن زبان میں منتقل کیا رومی اقبال شاہ بھٹائے کی ڈزبس سے مشرق زبانوں میں عربی فارسی اردو سندھی سے والینہ اپنی ترکھنے والی جرمن سکولر ستائیس جنوری دوہزار تین کو جرمنی کے شہر بانڈ میں انتقال کر گئی بسیت تھی کہ مکلی کے قدیم قبرستان میں سپرد خاک کیا جائے جس پر عمل نہ ہو سکا اہلِ کمال کو نظیر اہلِ جہاں نے کیا دیا اہلِ جہاں کو کیا نہیں اہلِ کمال دے گئے شمیم جعوید میٹو ونیوز